اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نام دوکو ونسلی اللہ رسول کریم اما بعد پاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کتنے طریقے سے عقی تھی سورت شورہ آیت نمبر 51 پارہ نمبر 25 میں ارشاد باری طالع ہے ترجمہ اور کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے اقلام کرے مگر وہی سے یا پردے کے پیچھے سے یا وہ کوئی پیغام بھر بیجتا پھر وہ اس کے حکم سے جو چاہتا وہی کرتا یقیناً وہ برطر ہے بہت دانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ کو یہ قرآن دیا گیا اور اس کی معنی ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ دی گئی ہے اس سے مراد سنت ہے یہ یاد رہے کہ حدیثیں بھی اللہ کی وحی ہیں جس طرح قرآن پاک بازریہ وحی اترا اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی الہی ہے مگر قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی سات طریقے سے آتی تھی نمبر ایک سچا خواب اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی نمبر دو الہام فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی دیئے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا نمبر تین انسانی شکل میں فرشتہ وحی قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا نمبر پانچ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی طرح آتی نمبر پانچ پرشتہ کی اصل شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھتے نمبر چھے بات چیت وہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مراج کی رات ہوئی جیسے نماز کی فرضیت وغیرہ نمبر سات برائے راست گفتگو پرشتے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجاب میں رہ کر گفتگو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مفتگو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین